اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان راہ ناظرین آج میں موجود ہوں اسد تور صاحب کے گھر یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سانہہ مری کی رات اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں گزاری کیسے انہوں نے سروائف کیا کس طرح انہوں نے جان بچائی اور وہاں کے حالات کیا تھے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا اور یہ سارے معاملات کیسے پیش آئے اسلام علیکم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے صاحب آپ نے کیا دیکھا وہاں اوہ دن شام کو ایک ٹائم اپنا کو تین چار بے دپائے کے ٹائم بڑھ شروع ہی ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ دونوں بیٹی ہیں اور بیگم کے ساتھ ہم وہاں سے پہلے پرولڈل آیا ہے وہاں بڑھ بڑھ شروع ہی ہے ہم نتیہ گلی کی طرف جا رہے تھے آگے سے ہم نے پہلے مار پر ہم لوگ کی ہیں لیکن وہاں رومز کے قرآن بہت زیادہ تھے کوئی پندرہ ہزار کوئی مانگ رہا ہے کوئی ڈھارہ ہزار مانگ رہا ہے میرے وائب نے کہا ذرا نتیہ گلی کی طرح آگے چلتے ہیں وہاں سے اور اپنا ہوتا سکر کر لیتے ہیں وہاں سے نکلے ہیں اب نتیہ گلی جب ہاری گاڑی شروع ہوئی ہے نا تو بر باری اور تیز شروع ہوگی اور تکے میں دو تین بجے کا ٹائم تھا اس کے بعد مغرب کے ٹائم تو بارش مغرب انتیرے کے ٹائم بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ مکہ رہے تھے کوئی مدد کوئی اس ٹام تک تب تک آپ کون سی جگہ پہ مجود تھے مجھے نتیہ گلی کے ہمیں تھوڑا سا نیچے تھا نتیہ گلی سے تھوڑا سا نیچے تھا مجھے تو میرے آگے کوئی آٹھ کے دس گاڑی آتھی اس ٹائم تو اس کے پیچھے میری گاڑی تھی رات ہوگی بار پاڑی ہو تیز ہوگی اوپر سے کوڑا پا رہا تھا کوڑوں بھی وی ویسے لوگوں سے زیادہ گاڑی آنا ہے کوڑی کی ویسے جو پر سے گی رہا تھا اس میں زیادہ اپنا اندر نہ ہوئی ہے بھرفت پڑھ رہی دی کنٹیڈیو اچھا وہاں پہ اپنا تھوڑی سمجھے راز کے یارہ بچ گئے ہیں بچے میرے پرشاند بیٹی میری بڑی ڈوڑے لگ پڑی کہ بابا کیا ہوگا مطلب اب مغریب سے لے کے رات گیارہ بجے تاکہ بھی وہاں پہ اسٹرل ایک جگہ بھی کھارے گاڑی سٹارٹ ہے ہیٹر چل رہا ہے اندر بیٹھے ہیں ایک بندہ اللہ اللہ ملا ریان نام کا وہاں پہ مجھے پشاور کا تقریصہ کا تھا اس نے کافی بندے بھائی نکلو آئے اور گاڑیاں بھائی نکلو آنے شروع ہو گئی ایون کہ وہاں کا جب مری کے کچھ ایک شخصہ امجن نام کا اس نے وہ بیلچہ لے کے آیا وہ اب گاڑیوں کا آگے سے برفت نکالنے شروع کر دی رات بڑی اوکھی گزری صبح ہو گئی گاڑیاں ہم دکے لگاتے رہیں ہم نے کوئی دس گاڑیاں وہاں پہ دکے لنکال کر نکالیں وہ ریان جس میں بندہ تھا اس کی بڑی مضماری وہی لوگوں کو کٹھا کرتا تھا سب کو اس کی خواہش تھی کہ میرے پیچھے دو گاڑی پیچھے ریان کی تھی اس کی پیچھے دو گاڑیاں تھی گاڑیاں تھی ان گاڑیاں اس نے بچے تو اس نے بچوں کی گاڑیاں سورت آگے لے کر رہی تھی گاڑی کے ساتھ درگ تھا کھوڑا کھوڑا بہت زیادہ گیرہ گاڑیاں تھی اس بندے کی بائی سے ہماری گاڑیاں بھی نکلی اور میرے ساتھ سے اپنا جب چھے بچے میں مجھے اپنا نصیح کر لیے کہ مجھے کے باہر ٹرپٹی کمیشنر سے ملیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ فورس آ رہی ہے فلال کچھ ہو نہیں سکتا لیکے ہو جائے گا گاڑیوں میں جو اموات ہوئی ہیں آپ کی خیال سے وہ کیسے ہوئی ہیں اور آپ کو کب پتا چلنا شروع ہوا کہ یہ موتیں گاڑی میں ہو چکی ہیں صبح چھے بچے میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے صبح چھے میں نے چھے سے سات بچے کے پر ویڈیو وائرل کی ہے گاڑیاں فسی ہوئی ہیں چاروں طرف گاڑیاں فسی ہوئی ہیں رات کو سردی سے ایک بندہ بھی یہاں پر فوت ہو گیا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ اس کے بطلق کوئی حل نکالے اور عمل کریں اس کے بطلق اپنا تب تک ایک ایک ہوگی تو وہ کوڑے کے ویڈی ہوئی تھی پیچھے گاڑی کے پر کوڑا گیرا تو وہ لوگ اندر ہی آتم ہو گئے اپنا وہ جو پرابلم کی گاڑی کے ساتھ چند گاڑیوں میں اندر ہیٹر میں نہیں تھی اس گاڑیوں کے ساتھ اور جو پیچھے جو گاڑی جو باز ہو تو دس بجے قریب جو اتلائیں آئی ہمیں تو وہ راز کو کوڑے گرنے کے ویسے گاڑی کے اندر ہی بندے رہ گئے دروازے نہیں کھر سکا کچھ باہر نہیں اس ویسے انسان کی وہاں پر زیادہ فوت کی ہوئی ہے اور چھیک آٹھ گھنٹے بعد پاک آرمی اندر بعد وہ آئیں اور ان کے ہر چیز جنہ کے شام پانچ بیجز تک ہر چیز کلیر ہوتی تو آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیں کیسے وہ راز سروائب کیا اور آپ بتا رہے ہیں کہ کوڑا گرنے سے تو ایک گاڑی میں موت ہوئی اس کے علاوہ جو گاڑی میں گیسز کٹھی ہونے سے ہم وہاں ہوئی ہیں لوگوں نے ہیٹر چلائے تھے یا نہیں چلائے تھے آپ نے کیسے گزارہ کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں نے کیا گلتی کی ہوگی گلتی یہی تھی کہ جب کوڑا پاڑا گاڑی برف میں جا رہی تو آپ گاڑی کو صاف کریں کم سے کم اوپر سے نیچے سے جو اس کا گاڑی کا ہے ہے وہ کم سے کم صاف کریں تاکہ اس کی اکسیجن کی کوئی پرابلم نہ ہو اور گاڑی کو کوئی ریسٹ بھی دیں لیکن وہ بس آنی تھی اسے بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن بان نہیں بنتا ہے اور میرے گاڑی بیت گئے میں دو گھنٹے کے بعد اپنی گاڑی کی چھات اپنی گاڑی کا بونر شیشہ جب میں برف اپنے ہاتھوں سے اتار تھا رہا میں وہ غرف نہیں تھے تو اتار تھا میرے ہاتھ کے پوٹے ایسے ہوگا تھے جیسے ابھی پھڑی جائے گا برف سے وہ گاڑی ماشاءاللہ وہ اچھی تھی توڑی سی میری تو میرے پر وہاں سے ہاتھ شیکھ کے تو پھر میں آگے کام کرتا ہوں گاڑی پر برف نہ جملنے کے وقت ایسے بھی میں آگے نکل ہوں بیسکلی یہ تھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں شمالی لاکہ جات میں جاتے ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہتے ہیں جی پہلے پہلے موسم کا حال سب سے پہلے پتا کرنا چاہیے روٹس کا پتا کرنے چاہیے کیا روٹس ایک برفتری اس میں پڑی بھی زیادہ ہے اور اپنا اپنے جو سمان ہے وہ کم سے کم دسانے اور گرفس اپنا یہ ٹوپی ہو گھر 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 اور چوکر شوکر اچھے ہو رشود جرا پیجے ساتھ ضرور بچے ہیں تم کنفرم لے کے جائیں وہاں جا کے لوگ ریتے ہیں اور وہاں کے لوگ یا آپ کو پتہ اتنی مہنگی سمان بیچتے ہیں کہ اتنا سمان سے بڑے پاکستان میں مہنگا نہیں بگتا جتنا وہاں پہ سمان مہنگا بگتا ہے سننے میں بڑا آیا ہے کہ وہاں پہ انڈہ پانچ سو پے کا دیا گیا ہے چائے پانچ سو پے کی بیچی گئی اس میں کتنی بات کی صدر نہیں یہ سب جھوٹ ہے اس میں کوئی ایسی آپ کو وہاں پہ کتنے کا انڈہ ملا اور چائے ملے یہ سردی کی راج جسے بڑا کیسٹھی اور صورت آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوٹن جو پڑا پڑا ہوئی ہے دو بے سے لے کے اور صبح چھے بجے بڑا باری رکھی ہے اس کے بعد دس گھنٹے کے اندر آرمی نے ہر چیز کلیر کر دیا آپ ہر سال جاتے ہیں آپ نے بچھلے گزشتہ سالوں میں کبھی اتنی زیادہ مسلسل برف گرتی ہوئی دیکھی ہے نہیں نہیں اتنی زیادہ دیکھی اکثر دیکھی تھوڑی بہت دیکھی لیکن دو گھنٹے ہوگی بہت دیکھی روگی برہ باری پھر چھے گھنٹے ہوگی پھر روگ گی یہ کنٹی نیو برہ باری کوئی ٹھارہ گھنٹے پڑھی ہے اس ویسے یہ زیادہ پرابلم ہوئی ہے ٹھارہ گھنٹے پھر برہ باری روگی تو اس کے بعد ہر چیز کلیر ہوڑے لگ پڑی تھی دوپ بھی نہیں گرے تو دن جیسے ہم نے آیا جیسے ہم نے آیا جیسے تو دوپ نہیں گلی بڑی اچھی اس کے بعد یہ ہر چیز کلیر ہو گئی تھی ہمیں انتہائی افسوس ہے جن لوگوں نے اپنی جانے گوائیں اس سانحہ میں آپ لوگ جب بھی کبھی اپنی شہر سے باہر جائیں تو احتیاطی تدابیر کر کے جائیں اور اپنی فیملی کو سیف رکھیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجئے